اگر آپ ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کی سروسز فائیور اپ ورک یا کسی بھی فلیٹ فارم پر دینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے اس ویڈیو میں ہم کیمٹاشیا کا ایک قوک ٹیٹوریل لیں گے جس میں آپ کو بیسک ویڈیو ایڈیٹنگ آ جائے گی جس سے آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لئے یا کسی بھی پرپس کے لئے ایڈیٹنگ کر پائیں گے تو چلیے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیمٹاشیا کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے کیمٹاشیا ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ نے کیمٹاشیا کی ویب سیٹ پر جلے جانا ہے اور یہاں سے سات دن کا فری ٹرائل آپ کو ملے گا آپ نے یہ سمپلی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اگر آپ کو فری ٹرائل چاہیے تو آپ کو یہاں پر سائیڈ پر میرا نمبر مل رہا ہوگا یا آپ کو ڈسکرپشن میں میرا نمبر مل جائے گا تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو فری میں بھی دے رہا ہوں تو جیسے یہ آپ کیمٹاشیا کو انسٹال کر لیتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسی کچھ سکرین اوپن ہوتی ہے جب آپ کیمٹاشیا کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو سب سے پہلے یہاں نیو پروجیکٹ مل جاتا ہے نیو پروجیکٹ آپ نے اوپن کرنا ہے اس کے کچھ ٹیمپلٹس موجود ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں سکین ریکارڈنگ بھی اس میں موجود ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اوپن نیو پروجیکٹ اگر کوئی سیو کیا ہوا آپ نے کمپیٹر میں تو وہ بھی اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو آپ کے ریسنٹ پروجیکٹس ہوں گے یعنی آپ نے جو ایڈیٹنگ کی ہوگی ان کے فائلز یہاں پر موجود ہوں گی تو ہم نیو پروجیکٹ پر کلک کرتے ہیں تو جیسے یہ آپ کو کمپیٹر اوپن ہوتا تو آپ کے سامنے کچھ ایسی سکرین نظر آتی ہے اس میں پہلا سیکشن تو یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی تمام طرح لائبریریز ہوتی ہیں یعنی میڈیا لائبریری اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کی فیورنٹس اناؤنسمنٹ وغیرہ اور اس کے بعد یہاں پر آپ کی جو پریویو سکرین ہے یعنی جہاں پر آپ کی ویڈیو شو ہوگی ایڈیٹنگ کے بعد اور اس کے بعد یہاں پر آپ کی پروپرٹیز ہیں اور یہ آپ کے ٹائم لائن ہے جو کہ مین چیز ہوتی ہے کسی بھی ایڈیٹنگ ساوٹر میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں میڈیا ہے میڈیا میں اگر آپ نے کوئی بھی فائل امپورٹ کرنی ہے آپ یہاں پر کلک کر کے کر سکتے ہیں اپنے پی سی سے یا پھر آپ اس بلس کے آئیکن پر کلک کر کے اور یہاں سے آپ گوگل سے بھی کر سکتے ہیں تو میں امپورٹ فائل پر کلک کرتا ہوں تو یہ آپ سے ڈیسٹینیشن پوچھ رہا ہے جو ویڈیو آپ نے ویڈیو ہوگئی آڈیو ہوگئی یا کوئی بھی امیج ہوگیا آپ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں تو میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر لیتا ہوں امپورٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہماری ویڈیو یہاں پر آگئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہوتی ہے لائبریریز لائبریریز میں آپ کو آئیکنز مل جاتے ہیں آپ نے اگر کوئی بھی آئیکن یوز کرنا ہو اپنی ویڈیو میں کسی چیز کو شو کرنا ہو تو یہاں پر دیکھیں الگ الگ فولڈر بنے ہوئے آپ کو یہ مل جاتے ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد انٹروز ہیں انٹروز یعنی کسی بھی ویڈیو کا انٹرو تو آپ نے یوٹیوب چینل پر کاف شہر دیکھیں ہوں گے یوٹیوب چینلز کے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے سمپلی اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر اپنی ٹائم لائن کے اندر ڈریک کر کے لے کر آنا ہے یہاں پر لانے کے بعد آپ دیکھیں اس کو میں بلکل شروع میں لے کر جاتا ہوں اور یہاں پر آپ کے پاس پرپرٹیز آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو تھیم ہے یعنی آپ ڈیفالٹ تھیم کرنا چاہتے ہیں یا مینج کرنا چاہتے تھیم کو اس کے بعد یہاں پر آپ اس کا نام چینج کر سکتے ہیں اس کو میں اگر تھوڑا سا آگے لے کر جاؤں تو آپ کو یہ یہاں پر پریویو ہوگا تو یہاں پر آپ یہ تمام چیزیں چینج کر سکتے ہیں پریویو میں دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح ہے اب یہاں پر آپ ٹیکس میٹ کی جگہ کچھ بھی لکھ دیں میں اللی گرافک لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یعنی وہ چیزیں چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں جس طرح چینج ہو گیا اس پر کلک کر تو یہاں سے آپ اس کا فونٹ کا کلر فونٹ چینج کر سکتے ہیں پھر سائز چینج کر سکتے ہیں فونٹ کا اور آلائنمنٹ چینج کر سکتے ہیں یہ ہی یہ طویٹ کا آپ ٹیکسٹ کے اندر ہے اس کے ا awareness ۔ آیات رسول اللہ کو امیل رسول تقری法 کردی رسول کے جترنraske آیات رسول اللہ رسول چینج کر سکتے ہیں اور یہاں نکور آپطہ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یعنی آپ کو تمام کا پرابٹی مل جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو اسکیل مل جاتا ہے کتنا یعنی کتنا زوم کر کے آپ نے اس ویڈیو کو رکھنا ہے اپیسٹی اس ویڈیو کی کتنی رکھنی ہے اس کو جو ٹویٹ کتنا کرنا ہے اس کی پوزیشن آپ ایکس وائے سائیڈ پر کتنی ایک آپ نے کرنی آپ وہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر درمیان میں لے ہیں تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ویڈیو کی ویڈٹ و ہائٹ ہے آپ نے کتنی رکھنی آپ یہاں سے بھی اس کو کر سکتے ہیں یہ تمام پروپرٹی آپ کو اپنی ویڈیو بھی ایڈ کریں گے تو اس میں بھی یہی پروپرٹی ہو گی ٹھیک ہے یہ یعنی یہاں سے آپ کسٹم اپنا انٹرو بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں فی الحال کے لئے ڈلیٹ بیکس بیس آپ کلک اس کو سلیکٹ کر کے بیکس بیس کلک کریں گے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد لوئر تھرڈز ہیں پہلے میں ویڈیو جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں یہ ہماری وہی ویڈیو ہے جو ہم نے یہاں پر امپورٹ کی ہے ہم اس کو لیاتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پر لانے کے بعد آپ دیکھیں اس میں یہاں پر یہ نیچے جو آپ کو یہ کروز وغیرہ نظر آرہی ہیں یہ اس کی آڈیو کی کروز ہیں ٹھیک ہے آپ اس پر اگر کلک کریں تو آپ کو یہاں پر کافی زیادہ آپشن مل جاتے ہیں یعنی ایڈ تو لائبریری جو آپ کو لائبریری میں نے ابھی دکھایا آپ اس میں بھی اس کو ڈیفولٹ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس اپلوڈ میڈیا ہے میڈیا کو اس کی جگہ پر اپلوڈ کر سکتے ہیں ایکسٹینڈ فریمز ہیں فریم اس کے بڑھا سکتے ہیں ایڈ تو سپیڈ ہے یعنی اس کی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں ایڈ تو سپیڈ پر کلک کرتا ہوں تو اب یہاں پر دیکھیں آپ کو یہاں پر پر اپلوڈیز بڑھ گئی ہے آپ اس کو 5x پر لے جائے یعنی اس کی سپیڈ بڑھ گئی ہے اس کی سپیڈ بڑھ گئی اب میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اتنی سپیڈ سے جا رہا ہے میں کنٹرول زی کرتا ہوں تو یہ واپس اسی سپیڈ بھی واپس بیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو مل جاتے جو زیادہ یوز ہونے والے سائلنٹ آڈیو ہے آپ اس کی آڈیو ختم کر سکتے ہیں فرز نوبر میں اس پر کلک کرتا ہوں اور آپ دیکھیں اس کے آڈیو کوئی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اس کو میں کنٹرول زی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایڈیٹ آڈیو ہے اگر آپ اس پر کلک کرتا ہوں تو اس کو یہاں سے ہی اس کی آڈیو کی جو اوبیسٹی کہہ لیں یا جو والیوم کہہ لیں وہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈ آڈیو پوائنٹ ہے یعنی آپ اس میں آڈیو پر اینکر پوائنٹ لگا سکتے ہیں تاکہ اس کے شروع میں یا اینڈ میں فیڈ ان فیڈ آؤٹ والا ایک جو ہوتا ہے آپ کو ایک ایفیکٹ ٹائپ لگتا ہے وہ آپ لگ سکتے ہیں فرز نوبر میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پر ایک اینکر پوائنٹ ایڈ کرتے ہیں ایڈ پوائنٹ ٹھیک ہے اس کو میں ہم پکڑ کے یہاں تک لے کے آتے ہیں اور پہلے یہاں تک لے کے آتے ہیں اور اس کو بلکل چھوٹا کر دیتے ہیں اور ایک پوائنٹ یہاں پر ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جا کے ایڈ پوائنٹ ٹھیک ہے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں اب دیکھئے گا یہاں پر آپ کو کیسا ایفیکٹ لگتے ہیں تو یہ دیکھیں وہ بلکل کام ہو گیا اس طرح آپ ایفیکٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو لائبریری میں ہی دکھاتا ہوں اور بھی چیزیں لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر آپ کر سکتے ہیں ایفیکٹ اوڈیو وڈیو ایcourse ہلوم ہے اور اکیر پانی ایک پہلے گئے ویڈیو کوئی پارٹ آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں ایک پوائنٹ سے سپیٹ کریں پھر ایک دوسرے پوائنٹ سے سپیٹ کر کے اور اس کو یہاں سے دلیٹ کریں تو یہ یعنی وہ پوائنٹ آپ کا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کٹ کر سکتے ہیں ڈو انڈو یہ آپ پیسے بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو کی اس وغیرہ میں ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر موشن بیک گرونڈ مل جاتے ہیں یعنی اگر آپ اپنی ویڈیو کے اندر ہی کوئی بیک گرونڈ لگانے جاتے ہیں فار اجم پل میں یہ والا بیک گرونڈ لیاتا ہوں نیچے ٹھیک ہے اگر آپ نے بیک گرونڈ پر لگانے ہو تو وہ ویڈیو نیچے لے کے آنے اس کو اپ اور یہاں سے آپ نے اس کو یہاں سے اپنا چھوٹا بڑا آیا کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھتے ہیں اپ اس کو دے بیگگراؤنڈ لگتنے ہو اپنا انٹرو بنانا ہے اس میں بھی اس فندد دنắt اس کے بار اس پر آپ کو میونوٹک ٹریک مل جاتھیں کافی سارے آپ ان کو آپ اس کو بھی کمہ کیوں میں اکثر در فند ویڈیو میں آساد اس پر وہ یا سب سے اس میں اب آپ کو آٹل physician پر superpowerیا جو جو بھی بھی آپ یہاں پر لگانی ک ثان Ev on اپنا دی فال بنایا حوال فائد grand 8 یہاں سے آپ اپنا ڈی فال بھیپرے اپنا đi ف bleach اپر آپ دی فال میں بھی ایڈ کر سکتے یہاں سے ایڈ کا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ڈیفولٹ میں کیا ہوا ہے اپنا لوگو بھی ایڈ کیا ہوا ہے انٹرو بھی ایڈ کیا ہوا ہے اور آٹرو بھی تو انٹرو کے لیے آٹرو جہاں پر میں پکڑ کے یہاں پر لے آنگا اور سمپلی وہ ایڈ ہو جائے گا آپ دیکھیں میں نے اس میں اپنی تمام تر برینڈنگ یہاں پر یوز کیا ہوا ہے اور اس کو میں یہاں فیٹ ٹو سکرین کے اکارڈنگ فیٹ کریں گا اور اس کو یہاں سے ایسے کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ اینڈ پر ہمارے پاس یہ والا ایفیکٹ آگیا ٹھیک ہے اور اس کو بھی ہم مکمل فیٹ کر لیتے ہیں سکرین کے ٹھیک ہو گیا اور اب ہم ان دونوں کو بھی سیلیکٹ کر دونوں کو سیلیکٹ کر کے ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنا انٹرو لگا رہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے آئی بٹن اگر آپ نے یہاں پر دو تین ویڈیو یوز کی ہیں یا کوئی چیز آپ فیلحال کے لیے نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں فرقیابل میں یہاں پر ایک بیک گراؤنڈ اس کے اوپر یوز کرتا ہوں یہ موشن بیک گراؤنڈ میں جا کر اب میں یہ بیک گراؤنڈ اس کے اوپر یوز کرتا ہوں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو سیلیکٹ کریں اور اس کو آگے جا کے اس کے ساتھ ملا دیں لیکن اگر آپ ویسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس میکنٹ پر کلک کریں تو یہ آٹومیٹکلی آپ جس بھی آڈیو وغیرہ کو یا ویڈیو کو سپلٹ کریں گے وہ آٹومیٹکلی آگے ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لک بھی کر سکتے ہیں تاکہ ڈسٹرب وغیرہ نہ ہو آپ اس کو ایڈیٹ کرتے ہوئے خراب نہ کریں اس کے بعد یہاں پر فیورٹ ہے آپ جن چیزوں کو آپ فیورٹ میں ایڈ کریں گے مثلاً یہاں پر عنوachen ہیں independently واقعی سکتے ہیں یا دینا سے ٹیکسٹ کریں اور ایر swipe If image if size ڈیو آپ کے مینکل آمک فورا اوپ پر فور ہے این اپنوان ٹیکسٹ میں جائے ہیں سوال لکہ پر creations آپ بڑھا کرے سکتے ہیں ، ٹیک ہے میں جاں ٹیکسٹ کییا میں ل tengan то چاہم کھول سکتے ہیں اب یہ ٹیکسٹ ہی سیلیکٹ ہے اور میں اس کو یہاں دیکھتا ہوں تو یہ وائٹ کلر میں ہے ٹیکسٹ اسی وجہ سے وہ نظر نہیں آرہا ہم یہاں سے اس کو کار دیتے ہیں بلیک کلر میں ٹھیک ہے اور اس کو سکیل کر دیتے ہیں سائز بڑا یہ دیکھیں اور اس کو یہاں سے پکڑ کرنی چلے آتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ ہے اور آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس پر ڈبل کلک کریں اور جو مرضی لکھنا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کو پوپ اپ باکس مل جاتے ہیں کافی شارہ آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے اکھارڈنگلی یہاں پر ایڈوز مل جاتے ہیں آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں نے اکثر کہیں نہ کہیں ایڈوز بھی یوز کی ہوتے ہیں تو آپ یہاں سے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو شیپس مل جاتی ہیں آپ کو یہاں پر جو بلر وغیرہ مل جاتا ہے اگر آپ نے کوئی سپیسیفک ایریا دکھانا ہے کسی ویڈیو کا فرغمپل میں یہ یہاں پر لے آتا ہوں تو اب یہ دیکھیں اس کو میں بڑھا کر دیتا ہوں اس ایریا کو بلر دکھائے گا اور یہاں سے آپ اس کی انٹینسٹی کام مہت زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ چیزیں بھی ہیں اس کے بعد یہاں پر اگر آپ کوئی سپیسف которые کسیر دکھانا ہے آپ یہ دیکھیں یہ آپ کار سکتے ہیں اس کی thicness بھی بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ڈرائنگ time بھی بڑھا سکتے ہیں ھієریا چیزیں آپ جب خود سے explore کریں گے تو آپ کار سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر short cutts بھی ہے تو ایڈ کار سکتے ہیں آپ transition اگر کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ ٹائم لائن میں ویڈیو بہت ہی نزدیک لگے تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو بڑھا رہے ہیں ٹانزیشن ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پر آپ اس کو پروپیٹیز مل جاتے ہیں ٹری ڈی بلر آپ اس کو بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر اس کو دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں ایسا ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح یہ چیزوں کو جب ایکسپلور کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کو ختم کر دیتا ہوں ٹرانزیشن کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں آپ اس کے اینڈنگ پر بھی ٹرانزیشن بغیرہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد بہیوئر ہے اگر آپ ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر آپ نے سیمپل اس کو ڈریکن ڈراب کرنا ہے یعنی کسی بھی کوئی بھی افیکٹ آپ جگھانے جاتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ بغیرہ پر تو آپ کا سکتے ہیں مور پر جائیں گے تو یہاں پر اینیمیشن بھی جاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹوٹوریل میں میں نے کیا تھا کہ سکرین کو ہم سپیسپکی جگہ پر لے جاتے ہیں یعنی اگر میں اس کو یہاں پر لے جاتا ہوں تو یہ ایک طرح کا کروپ بھی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح یعنی اب یہ چلتی چلتی یہ لے تو اس طرح یہ افیکٹ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو اینیمیشن مل جاتے ہیں پریو ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں جو آپ کو یہ ایکسس دیتے ہیں لیکن میں زیادہ تر یہ ہی یوز کیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو کرسر افیکٹ مل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر کرسر افیکٹ لگانا ہے لیکن یہ اتنا خاص کا بھی یوز نہیں ہوا اس کے بعد یہاں پر وائس نوریشن ہے آپ اپنی یعنی وائس ریکارڈن کرسکتے ہیں آڈیو افیکٹس ہیں یہ آپ یوز کرتے ہیں فیڈ ان فیڈ آؤٹ اور اپنی جو وائس کو نورملائز وغیرہ کرتے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ویجوال افیکٹس ہیں آپ یہ یوز کرسکتے ہیں یعنی یہاں پر میں اس کو ایڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ گرین نش ہو گیا آپ یہاں سے اس کے کلر چینج کرسکتے ہیں اماؤنٹ چینج کرسک کرسکتے ہیں میں کنٹرول دی کرتا ہوں اور یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں اگر آپ نے پیشی کے اوپر یہ اس چیز کو دکھانا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح دکھا دے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کر رہے ہیں بیک گراؤنڈ آپ کا پلین بیک گراؤنڈ ہے اور گرین افیکٹ اس کو کہتے ہیں آپ بیک گراؤنڈ ریموف کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی یہاں پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے ان ایکٹیوٹی یعنی ٹائم لائن اور میڈیا یعنی آپ یہاں پر کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر کیپشن ہے آپ اگر یہاں پر جو کیپشن اکثر نیچے لکھا ہوا everyone نیچے جو سبس itlezflight لکھے ہو جاتے ہیں وہ بھی یہاں سے ہی ایڈ کرسکتے ہیں اس طرح یہ تمام چیزے آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے mı اگرینی بارکdle تو آپ اپنی اس کی سورس فائل کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پر سیو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا نام رکھ لیتا ہے ڈیمو ویڈیو ٹریٹوری ٹھیک ہے اور اس کو کر لیتا ہے سیو سیو کرنے کے بعد یہاں پر ہم سیو کر لیتا ہے سیم پر ٹھیک ہے سیو جیسے آپ سیو کلک کرتے ہیں یہاں پہ لیتا ہے آپ اس کو اوکی کر لیتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کی سورس فائل آپ سیو ہو گئی ہے اگر آپ ویڈیو کو کے روپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں اور اس کا سپیسیک حظہ آپ کو کنی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں کوئی نہیں کرنا چاہا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ ایسپورٹ پہ کلک کریں اور لوکل فائل پہ کلک کریں آپ ایسپورٹ کر سکتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آپ کو اپشنز بی جاتہ ہیں کافی سارے اگر آپ یوٹیوب بغیرہ کے لیے کھا رہے ہیں تو آپ کو یہ سب سے بیسٹ آفن ہے ایم پی فور اونلی ٹھیک ہے تو اس پر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیکس پر کلک کرتے ہیں یہاں سے آپ کو وہ پروڈیکٹ کا ٹائٹل پوچھ لیتا ہے یہاں سے ڈیسٹینیشن پوچھتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر پروڈیکٹ کا ٹائٹل دے دینا ہے ڈیسٹینیشن دے دینا ہے اور اس پر کلک کر دینا تو یہ اس طرح دینڈرنگ ہے یہ پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد دینڈرنگ ہونے کے بعد یہ ایک آپ کو پریویو دے گا اور وہ آپ کی ایم پی فور فائل ہو جائے گی اور اس ہی کے اندر ہی میں نے آپ کو جو ہم نے ایکسپورٹ کی تھی وائیڈ بورڈ اینیمیشن ویڈیو سکرائب سے جو ہم نے لاس ویڈیو میں بنائی تھی وہ بھی میں نے آپ کو ایڈٹ کرنا بھی آلموست سکھا ہی دی ہے ٹھیک ہے اور اب وہ ایم پی فور میں کنورٹ ہو گئی ہے ای بی آئی فائل ہم نے وہاں سے ایکسپورٹ کی تھی تو امید ہے آپ کو یہ کورس پسند آیا ہوگا اور آپ اس کی ریٹنگ بھی دیں گے تھینکیو اللہ حافظ